جس دن عمران خان اور بشرا بی بی کی الہدگی ہو گئی طلاق ہو گئی اس دن عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مسئلہ حل ہو جائے گا نجم سیٹھی نے اہم بیان دوستو جاری کر دیا ہے کہ کیسے عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے دوبارہ جو ہے وہ دوستے کر سکتے ہیں دوبارہ معاملات کر سکتے ہیں اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو بشرا بی بی کو طلاق دینی ہو گی نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے اور بشرا بی بی کے حوالے سے میں نے اس سے پہلے بھی گفتگو کی تھی جس پر عمران خان جو ہیں وہ مجھ سے سخت ناراض ہو گئے تھے اور عمران خان نے بیان بھی جاری کیا تھا کہ شرمان چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے لیکن نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں اور میرے پاس ایسے شواہد اس وقت بھی تھے جب عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان دڑائی ہوئی تھی اور اسی شخص نے مجھے بتایا تھا جو وہاں پر مجود تھا لیکن عمران خان نے اس کی تردید کی اور پھر شیٹ اپ کال دی لیکن وہ بات سچ تھی نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ بشرا بی بی دراصل فیض حمید کی لگائی ہوئی خاتون ہیں اور جو باتیں عمران خان کو وہ اپنے عمل سے بتاتی تھی وہ دراصل فیض حمید بشرا بی بی کو بتایا کرتے تھے یعنی کہ نجم سیٹھی نے یہ انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ بشرا بی بی کی عمران خان سے جو شادی ہوئی ہے وہ فیض حمید کی مرضی سے ہوئی ہے اور فیض حمید جو ہے وہ بشرا بی بی کو بھی استعمال کر رہے تھے عمران خان تک باتیں پہنچانے کے لیے اور عمران خان کو جو باتیں پہنچائی جاتی تھی کہ اس بندے نے آپ کے ساتھ یہ کر دیا ہے اس بندے نے وہ کر دیا ہے یا جن کے عمران خان ڈرٹی ہیری کی مثال لے آپ کے ان کے نام عمران خان لیا کرتے تھے کہ اس نے آپ کے ساتھ یہ کر دیا ہے اس نے آپ کو گولی ماری ہے تو وہ باتیں فیض حمید جو تھے وہ بشرا بی بی کو بتاتے تھے اور بشرا بی بی پھر عمران خان کو بتاتی تھی تو یہاں پر نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ جب تک عمران خان اور بشرا بی بی جو ہے وہ الہدہ نہیں ہوتے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات تیہ نہیں ہوں گے یہاں آگے وہ کہتے ہیں کہ بس معاملات کو اور باتوں کو یہاں تک رہنے دیں جو میں کہہ سکتا تھا میں نے کہہ دیا ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ فیض حمید کے لیے کام کرتی ہیں تو یہاں پر ایک بڑا الزام اور جو ہے وہ نجم سیٹھی نے لگا دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے پاس اب کوئی چوائس نہیں ہے اس لیے وہ حکومت کو گلے لگا کر بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی اور چوائس ہے ہی نہیں اگر وہ تھوڑی سی ڈھیل دیتے ہیں تو پی ٹی آئی مضبوط ہوگی جو کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی نہیں ہے جبکہ بیرون ملک جو دنیا ہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہے اس حکومت کے ہوتے ہوئے لیکن پھر بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس حکومت سے چپ کی ہوئی ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ابھی جو ہے وہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے